پانچ منٹ کا مدرسہ جانئے کب وقت میں زیادہ باتیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آپ تمام کا استقبال ہے ہمارے پروگرام پانچ منٹ کے مدرسے میں ہمارا آج کا پہلا موضوع ہے قرآن اللہ تعالی نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولو شئنا لبعثنا فی کل قریت نظیرہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ اگر ہم چاہتے تو ہر ہر بستی میں ایک درانے والا بھیج دیتے اس آیت میں اللہ رب العالمین اللہ کے نبی کو تسلی دے رہے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بشارت دے رہے ہیں یہ کہہ کر کے کہ دیکھو اگر اللہ تعالی چاہتا نا تو دنیا کی ہر بستی میں ہر بستی میں ایک ایک نبی کو بھیج دیتا لیکن اللہ تعالی نے ایسا نہیں کیا بلکہ پوری دنیا کے لیے تمام انسانوں کے لیے صرف اور صرف آپ کو نظیر بنا کر کے بھیجا آپ کو نبی بنا کر کے بھیجا یہ آپ کی عظمت اور فضیلت پر دلالت کرتی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ آپ کا مقام کتنا بڑا ہے اللہ رب العالمین نے عرب اور عجم ہر بستی کے لیے آپ کو نبی بنا کر کے بھیجا ایسا نہیں اگر اللہ چاہتا تو ہر ایک کے پاس بھیج سکتا تھا عرب کے پاس الگ نبی عجمیوں کے پاس جو عربی نہیں ہیں ان لوگوں کے پاس الگ نبی لیکن اللہ رب العالمین نے ایسا نہیں کیا بلکہ آپ کو چھنا تمام دنیا والوں کے لیے لہذا یہ آپ کے مقام کو آپ کے مرتبے کو بلند کرنے کا ذریعہ ہے اور اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ آپ کا مقام و مرتبہ بہت اونچا ہے لہذا آپ کی ذمہ داریاں بھی بڑی ہیں آپ کی ذمہ داریاں بھی بڑی ہیں اسی لیے آپ کو چاہیے کہ آپ صبر رکھیں سبات رکھیں آپ اپنے کام میں لگے رہیں یہ اللہ رب العالمین تسلی دے رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ خود سوچیں کہ اللہ تعالی نے آپ کو جو ہے اتنا بڑا مقام و مرتبہ دیا ہے لہذا جب مقام بڑا ہوتا ہے مرتبہ بڑا ہوتا ہے تو ذمہ داریاں بھی بڑی ہوتی ہیں لہذا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت خوبی اپنی ذمہ داری نبھائی اب باری ہماری ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انبیاء کا جو مشہن تھا اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے لہذا یہ دعوت و تبلیغ کا کام جو نبی کیا کرتے تھے یہ ہمیں کرنا ہے اور خصوصا ہمیں اس بات کو ذہن میں رکھنا ہے کہ اللہ تعالی اپنے نیک بندوں کی ضرور مدد کرتا ہے کسی نہ کسی اعتبار سے اللہ تعالی ضرور مدد کرتا ہے تو ہم اپنی طرف سے کوششیں کرتے رہیں اللہ تعالی سے دعائیں کرتے رہیں اللہ ضرور ہماری مدد کریں گے ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہے تاریخ اسلام تاریخ اسلام میں ہم لوگ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کا مطالعہ کر رہے ہیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے زندگی کے کچھ الگ الگ واقعات اور کچھ الگ الگ باتیں ہم لوگ دیکھ رہے ہیں اور اس سے عبرتیں اور نصیحتیں حسن کر رہے ہیں اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کا ایک اہم واقعہ یہ ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک نکاح کیا تھا جو ایک بہدر خاتون سے نکاح کیا تھا دیندار بہدر خاتون سے ایسی خاتون جس کی مثال بہت کم ملتی ہے صحابیات میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی نے ام حکیم بنت حاریف مخزومیاں سے بھی شادی کی جو اکرمہ بن ابی جہل کی بیوی تھی اکرمہ پتا ہے کون ہے ابو جہل کا بیٹا ابو جہل جو اسلام کا سخت ترین دشمن ایسے دشمن کا بیٹا اکرمہ آپ سوچیں ابو جہل کہاں کہاں آپ نے اس کا نام نہیں سنا ہوگا ابو جہل کا لیکن ابو جہل کے بیٹے نے اسلام قبول کیا اور وہ مسلمان ہوا کہتے ہیں کہ اللہ تعالی جس کو ہدایت دینا چاہے اللہ رب العالمین راستے پیدا کر دیتا اللہ تعالی ہدایت دیتا ہے یہ معاملہ کیا ہوا تھا میں آپ کو چونکہ دلچسپ واقعہ میں آپ کو یہ بتاتا ہوں فتح مکہ کے موقع پر اکرمہ نے اسلام قبول کیا معاملہ یہ ہوا تھا فتح مکہ کے وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اکرمہ کو بھی قتل کرنے کا حکم دیا تھا کہ جہاں دیکھیں قتل کر دو لیکن وہ مسلمانوں کے ڈر سے یمن کی طرف فرار ہو گئے جب مکہ فتح ہوا تو وہ یمن کی طرف فرار ہو گئے ام حکیم جو ان کی بیوی تھی وہ مسلمان تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ مسلمان ہو گئی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کے انہوں نے اکرمہ کے لئے امن طلاب کیا کہا کہ اللہ کے نبی اکرمہ کو امان دے دیجئے اور جو ہے ان کو قتل نہ کیجئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشفق تھے رحیم تھے ہاں اللہ تعالی نے رحمت بنایا تھا آپ کو آپ نے وہ درخواست قبول کر لی اور کہا کہ اکرمہ کو قتل نہیں کیا جائے گا اسے امان دی جاتی ہے اکرمہ کو ام حکیم اکرمہ کو لینے کے لئے وہ جو ہے یمن کی طرف جانے والی تھی روانہ ہوئی وہ یمن کی طرف حسن اتفاق یہ ہوا کہ اکرمہ ان کو واپس آتے ہوئے مل گئے ام حکیم کو راستے میں اکرمہ واپس آتے ہوئے مل گئے کہ وہ واپس آ رہے تھے اللہ کے نبی کے پاس تو ام حکیم کھڑے ہو کر کے حیران ہو گئی دیکھ کر کے کہا کہ آپ تو جا رہے تھے در کے مارے تو واپس کیوں آ رہے ہو تو اکرمہ نے معاملہ بیان کیا ماجرہ کیا ہوا تھا کہتے ہیں کہ جب ہماری کشتی میں کشتی میں جو سوار تھا یمن کی طرف جانے کے لئے ہماری کشتی جب بھور میں فسی توفان میں فسی تو کشتی والے نے لوگوں سے کہا اور کشتی والے آپس میں بھی ایک دوسرے سے کہنے لگے اخلیسو فَإِنَّ آلِهَتَكُمْ لَا تُغْنِي عَنْكُمْ هَا هُنَا شَيْعَا کہ اخلاص سے اللہ کو پکارو کیا کہتے ہیں اخلاص سے اللہ کو پکارو اس لیے کہ یہاں تمہارے معبود کوئی کام نہیں آئی ہے تمہارے معبود یہاں کام نہیں آسکتے جب میں نے یہ باتیں سنی تو میری حالت خراب ہوگئے کہتے ہیں کہ میں نے یہ سوچا کہ جو رب اس پریشانی میں اس سمندر میں بچانے والا ہے تو کیا وہ خچکی پر بچانے والا نہیں ہے لہذا اکرامہ کہتے ہیں کہ میں واپس لوٹ آیا اس وجہ سے کہ میں اسلام قبول کرلوں گا میں مسلمان ہو جاؤں دیکھیں کیسے اللہ رب العالمین نے ہدایت دی اور ان لوگوں کو بھی دیکھیں کہ کیسی ان کی عقلوں پر پردے پڑے ہوئے کہ جب پریشانی میں توفان میں پھستے ہیں تو اللہ رب العالمین کو یاد رکھتے ہیں کہتے ہیں کہ خالصتا اقلصو للہ کہ اللہ کے لئے خالص ہو جاؤ خالصتا اللہ کو بکار ہو اس لیے کہ تمہارے معبود تمہیں یہاں نہیں بچا سکتے لہذا اکرامہ وہاں سے واپس آنے کے بعد انہوں نے اسلام قبول کر لیا اور وہ مسلمان ہو گئے اس کے بعد اکرامہ اپنی بیوی کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کر لیا اور اسلام قبول کر لیا اور یہ بہت بہت درخاتین تھی مرج السفر جو جنگ تھی جس میں خیمے کی ایک لکڑی سے انہوں نے سات رومیوں کو قتل کیا تھا حضرت امی حکیم نے لہذا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ انہیں یا یرموک کی جب جنگ ہوئی تھی یرموک کی جنگ میں معرکہ یمرور یرموک میں اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں شہید ہوئے ابو جہل کے بیٹے جو صحابی بنے یقینا یہ بہت بڑے شرف کی بات ہے اکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ تعالیٰ انہوں شہید ہوئے معرکہ یرموک میں اور پھر اس کے بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ام حکیم سے نکاح کیا اور پتہ ہے ام حکیم سے جو بیٹی ہوئی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ان کا نام فاطمہ رکھا ان کا نام فاطمہ رکھا جو حضرت عم حکیم رضی اللہ عنہ سے بیٹی پیدا ہوئی تھی البدایہ والنہائی میں اس کو تفصیل سے بیان کیا گیا کافی شاندہ اور کافی بہترین واقعہ ہے یہ حضرت عمر کی زندگی کا اور اس کا کئی فائدے آگے بھی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اس کو محسوس کیا وہ انشاءاللہ کبھی موقع رہا تو آپ کے سامنے ضرور میں رکھوں گا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحابہ اور صحبیات کی زندگیوں سے عبرتیں نصیحتیں حاصل کرنے کہ اللہ تعالیٰ توفیق ادا فرمائے ان جیسا بننے کہ اللہ تعالیٰ توفیق ادا فرمائے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو نیک اور صالح بنائے آمین ناظرین مجھے دیجئے اجازت انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی کچھ اور باتوں کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں اس نمبر پر کال کریں